اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں نعیم سبیری سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر فنکاروں کے تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کارمہ کی اختتامی تقریب اسلام آباد میں جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے نئے پارٹی صدر کا اعلان کرے گی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں پر نظر سانی کا عمل اس سال مئی کے پہلے ہفتے میں مکمل کیا جائے گا منصوبہ بندی کے وزیر نے مسلم ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ پائدار ترقی کے حدف کے حصول کے لیے خلائی ٹکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں تربیلہ بجلی گھر کے چوتھے توسیعی منصوبے کے پہلے یونٹ سے آج چار سو ستر میگا بارڈ بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ترک سدر نے کہا ہے کہ سرکاری فورسز شام کے علاقے آفرین میں صرف کرد اسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہی ہیں یورپی یونین کے گزرائے خارجہ نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر میان مار کے فوجی جنرلز کے خلاف پابندیوں کی تیاریوں پر اتفاق کیا ہے شام میں فضائی حملوں میں پینتیس شہری ہلاک ہو گئے ہیں اقوام متحدہ کی سیکرٹی جنرل نے شام میں جنگ بندی کے لیے سلامتی کانسل کی قراردادوں پر فوری عمل درامت پر زور دیا ہے آج رات دبئی میں پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری فنکاروں کے تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کاررمہ کی اختیامی تقریب پاکستان نائشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں جاری ہے فن کی مختلف کٹیگری سے تعلق اکنے والے فنکاروں کی بڑی تعداد نے کنونشن میں شکت کی جس کا مقصد فنکاروں کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنا تھا اس موقع پر فلم، ٹیٹر، موسیقی، ڈراما اور مصوری کے بارے میں پینل مباحث سے بھی ہوئے سی پیک کلچرل کاررمہ فیسٹیول کا دوسرا حصہ تھا جس کا مقصد پاکستان اور چین کے فنکاروں کو قریب لانا اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے روپ پر تہذیبی اور ثقافتی ورسے کو دستاویزی شکل دینا تھا چین پاکستان اقتصادی رہداری فیسٹیول میں چین اور پاکستان کے فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جو چین کے شہر زیان سے پاکستان میں گوادر تک پھیلی چین پاکستان اقتصادی رہداری کے ثقافتی ورسے کو اجاگر کرنے کے لیے پاکستان آئے چین پاکستان اقتصادی رہداری فیسٹیول میں ثقافت اور تخلیقی سنتوں میں دو طرفہ تجارت اور تعاون کے مواقع پر توجہ کے ذریعے تخلیقی معیشت کو فروغ دیا گیا فنکاروں کی یہ رنگا رنگ پرفارمنس جس میں پاکستان کے لوگ ورسے کی اکاسی کی گئی تھی شورٹ فلمز، دستاویزی فلمیں اور تصاویری نمائش فیسٹیول کا اہم حصہ تھی پاکستان نیشنل کانسل آف آرٹس میں فنکاروں کی نمائش اور چین پاکستان اقتصادی رہداری ثقافتی کارروہ فیشن شو بھی چین پاکستان اقتصادی رہداری فیسٹیول کا حصہ تھا تبقہ ہے کہ فیسٹیول کی اختتام پر فلم اور ثقافت کی پہلی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا اس سے قبل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات و نشریات احمد نواز سکھیرہ نے کہا کہ پاکستانی ثقافت کا فروغ حکومت کی اولین ترجی ہے انہوں نے کہا کہ فلم اور ثقافتی پالیسی کا اعلان ملک میں اس ٹینیما گھروں اور ہر قسم کے فنون کی بحالی کی طرف ایک اہم قدم ہے اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے نئے پارٹی صدر کا اعلان کرے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ اور سنٹرل وارکنگ پارٹی کا اجلاس کل ہوگا جس میں نئے پارٹی صدر کے انتخاب کے بارے میں غور کیا جائے گا اس کی مزید تفصیل ہمارے استعمالباد کے نمائندے حیدر اپاس سے مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب کے وزیراعلا شباز شریف اپنی سیاسی فراست اور صوبے میں امدہ کارکردی کے مظاہرے کے باعث اس عوضے کے لیے انتہائی قابل اور موضوع شخصیت ہیں انہوں نے کہا کہ پارٹی آئندہ سینٹ انتخابات میں اکثریت حاصل کرے گی انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کو نشانہ بنانے سے پارلیمانی عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے انہوں نے کہا کہ مسلم نگ نون آج متحد ہے اور کسی رکن نے اس سے اپنی راہیں جدان نہیں کی ایک اور سوال کے جواب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پنجاب کی بیروکریسی کے خلاف جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں مہا جلزامات پر آہد چیما کی گرفتاری کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کے پاس عوامی فلاح و بہبوت پر خرچ کی گئی ایک ایک پائی کا ریکارڈ موجود ہے وزیر مملکت نے کہا کہ ذرائع ابلاغ حصوصاً ریڈیو ماہولیاتی مسائل سے متعلقہ گاہی پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس سے پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و مشریات کی وزیر مملکت مریم مورنگزیب نے صوبوں پر زور دیا کہ وہ محولیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ضروری سرمایہ کاری کریں اطلاعات و نشریات کی وزیر مملکت مریم مورنگزیب نے کہا ہے کہ فنکاروں کو با اختیار بنانے کے لیے وفاقی سطح پر آرٹسٹ پیل فیر فنڈ قائم کیا جا رہا ہے آج جیجی پاکستان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت فلم حسیقی عدب اور ثقافت کی بحالی کے لیے ٹھوز سختامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ فنکار برادری کی سوہلت کے لیے ثقافتی دھانچے کو مضبوط بنایا گیا ہے فنکاروں کی بہتری اور فنکاروں کی حفاظت کے لیے جو کلچر ہے اور جو فلم انڈسٹری ہے میوزک انڈسٹری ہے آرٹ ان کلچر کی انڈسٹری ہے اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر فائنینشل انسٹرومنٹس کو یوز کرتے ہوئے اس کے انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ تقویت دیے جاری ہے جب انڈسٹری محفوظ ہوگی جب انڈسٹری کو تقویت ملے گی اسی کا جو اثرات ہوں گے اسی کے جو امپیکٹ ہوگا وہ آرٹس کمیونٹی کی ہوگا تو جو پالیسی فریم ورک ہے وہ پورے کلچرل انفرسٹرکچر کو سٹرنٹن کرنے کیلئے بنایا گیا الیکشن کمیشن ہلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں کے جائزے کامل اس سال مئی کے پہلے ہفتے میں مکمل کر لے گا یہ بات چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا خان نے آج اسلام آباد میں آلہ صدح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اجلاس کی مزید تفصیل ہماری نمائندہ فریہ حسن سے آج الیکشن کمیشن میں ہونے والے آلہ صدح یہ اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رزا نے کی اجلاس میں الیکشن کمیشن کے اہدداران اور پارلیمانی پارٹیوں کے ممبران نے شرکت کی اس موقع پر پارٹی ممبران کو بریفنگ دیتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں کی نظرسانی کا کام اس سال مئی کے پہلے ہفتے میں تیشدہ شیڈول کے مطابق مکمل کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے اور شفاف غیر جانبدارانہ اور بروقت الیکشن کی انعقاد کو یقینی بنایا جائے گا چیف الیکشن کمیشنر نے پارلیمانی پارٹیوں کے ممبران کو خواتین کے شنختی کارڈ کے اجرا ان کے ووٹ کے اندراج اور الیکشن عمل میں ان کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے خصوصی اقدامات کے بارے میں بھی بتایا پارلیمانی پارٹیوں کے ممبران نے الیکشن کمیشن کی کاوشوں کو سراحہ اور الیکشن عمل میں ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا بعد میں کمیشن کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگنون کے رہنما زہد حامد نے کہا کہ ہم نے رائے دہندگان کا زیادہ سے زیادہ اندراج یقینی بنانے کی تجویز دی ہے انہوں نے کہا کہ یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ ایسے علاقوں میں خصوصی مهم کا آغاز کرنا چاہیے جہاں خواتین رائے دہندگان کم تعداد میں ہوں اور ان کا اندراج نہ ہوا ہو نشکاری کے وزیر دانیال عزیز نے کہا کہ ہم حلقہ بندیوں کا مسئلہ کل مرکزی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں اٹھائیں گے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پانی کی قلت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کثیر جیتی حکمت عملی وضا کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں آبی انتظام میں خلائی ٹکنالوجی کے استعمال سے متعلق پانچ رضا کانپن سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہمارے نمائندے محمد جواد سے مفاقی وزیر نے کہا کہ ساحلی پٹی کے ساتھ واقع ملکوں کو مشترکہ فنڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سمندر کے پانی کے ذریعی اور دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کے حوالے سے تحقیقی عمل کو تیز بنایا جا سکے حسن اقبال نے کہا کہ آج خلائی ٹکنالوجی معاشی سرگرمیوں کے ہر پہلو کا اہم ذریعہ ہے انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ ٹکنالوجی کے استعمال کے ذریعے پانی کا موثر استعمال ممکن ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ مسلمان ملک خلائی ٹکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہیں اور وقت کا تقاضی ہے کہ پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے اس شعبے میں سرمایہ کاری کی جائے اس پانچ روزہ بین القوامی کانفرنس میں پاکستان، امریکہ، آسٹریلیا، چائنہ، سعودیا، افریقہ اور کینیڈا سے تعلق رکھنے والے نامور سائنس دان اور سکالرز شرکت کر رہے ہیں اور اس کانفرنس کی اختتامی تقریب دو مارچ کو ہوگی سپارکو کے چیئرمن قیسر انیس خورم نے اپنے سپاس نامے میں کہا کہ ادارے نے آپ پاشی کے انتظام برفانی تودوں کے نقصان اور نگرانی، دریا اور سیلاب سے نقصانات یا خطرات کا تخمینہ، فصلوں کے نقصان اور سمندری پانی سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے اور زمین پر پانی کے امکانات کے لیے جیئر سپیشل نظام کی تیاری جیسے اہم منصوبیں مکمل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اس منصوبوں سے ضروری وسائل کے تحفظ سے متعلق اہم فیصلہ کرنے کے لیے متعلقہ پر ایک ان کو درست معلومات فراہم کرنے میں مدد ملی وزیر خادجہ خاجہ آصف نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی سماجی اور اقتصادی ترقی کے مشترکہ ایجنڈے پر مبنی کئی اشعروں پر محیط ہے انہوں نے یہ بات آج دفتر خادجہ اسلام آباد میں چین کے نئے سال کے حوالے سے ایک تشویری نمائش سے خطاب کرتے ہوئے کہیں خاجہ آصف نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے سے پورے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا پاکستان میں چین کے صفیر یاؤ جنگ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بامی تعلقات مزید مستحقم کرنے کی خواہش ساہر کی وزیر دفاع خورم دستگیر خان نے ابو زہبی میں متحدہ عرب امارات کے دفاعی امور کے وزیر محمد بن احمد البوردی سے ملاقات کی انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی شعبے میں موجودہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تفصیلی تبادلیں خیال کیا مزید مزید امور کے وزیر سردار محمد جوسف نے کہا ہے کہ پاکستان نے دشتگردی کے خلاف جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے آج قائرہ میں انصداد دشتگردی کے حوالے سے ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین سے دشتگردی کے خاندنے کے لیے ضرب عزق اور رد الفساد جیسے کامیاب آپریشن کیے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ دشتگردوں کو سزا دینی کامل تیز کرنے کے لیے انصداد دشتگردی کی خصوصی عدالتیں اور فوجی عدالتیں قائم کی گئیں انہوں نے کہا کہ انتہا پسند گروپ دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہیں تاہم اسلام پر انتہا پسندی کا لیبل لگانا قابل مضمت ہے صدار محمد یوسف نے کہا کہ دشتگردی سے پاکستان اراک اور افغانستان جیسے اسلامی ممالک بری طرح متاثر ہوئے ہیں انہوں نے دنیا میں امن اور عباداری کے قیام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا سینٹ کی جیرمن نیار عزاربانی نے کہا ہے کہ ملک میں جمہوری عمل بلا تاتل جاری رہنا چاہیے وہ آج تیس سے بہر کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے مزید تفصیل جانیں گے ہم کراچی کے نمائن دلطاف پیرزازو سے جو اس وقت ہمارے ساتھ براہ راز ٹیلپون لائن پر موجود ہیں جی علطاف جی شرط اس موقع پر باتیت کرتے ہوئے سینٹ کیرمن کا مزید کہنا تھا کہ تمام اسٹیک آلڈرز کے درمیان آئین کے تحت گفتگو ہونی چاہیے کیونکہ مہازارائی اور بیان بازی سے مزید ٹوٹ فوٹ بڑھے گی چیرمن سینٹ کا کہنا تھا کہ جب تک ملک کے اندر اندرونی استحقام موجود نہیں ہوگا شدت پسند فورسز آگے بڑھتی جائیں گی اور ان فورسز کا ملک کے اندر سب سے بڑا قلعہ کمہ جمہوری نظام ہی کر سکتا ہے رضا رب نے کہنا تھا کہ اگر پارلیمان مضبوط ہو پارلیمان اور تمام ادار آئین کے تحت اپنا اپنا کام سرانجام دے تو ملک جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں اس کو ہم ایک مضبوط ملک میں تبدیل کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو انتخابات ہیں ان میں تمام جماعتوں کو انسا لینا چاہیے اس وقت ملک کسی قسم کے ادب استحقام یا مہازارے کا متحمل نہیں ہو سکتا شکریہ آزدہ فیرزادو آپ ہمارے ساتھ تھے کراچی سے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بڑھتے ہیں مزید ملکی خبروں کی جانے تربیلہ کے چوتھے توسیع منصوبے سے آج قومی گریٹ کو بجلی کی فراہ میں شروع ہو گئی ہے ایک ہزار چار سو دس میگا وارٹ کے تربیلہ کے چوتھے توسیع پر بجلی منصوبے کے تحت چار سو ستر چار سو ستر میگا وارٹ پیداواری صلاحیت کے تین یونٹ تربیلہ ڈیم کی ٹرنل فور میں قائم کیے گئے ہیں پہلے یونٹ سے بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی ہے دوسرے یونٹ کو اپریل کے اوافق میں فعال کر دیا جائے گا بابڑا کے چیئرمن مزمن حسین نے منصوبے کے دورے کے موقع پر کہا کہ بابڑا اپنے تین پر بجلی کے منصوبوں کی مرحل آوار تکمیل کی بعد اس سال جون تک دوہزار چار سو ستاسی میگا وارٹ سستی بجلی قومی گریٹ میں شامل کر دیگا ان منصوبے میں ایک سو آٹھ میگا وارٹ پیداواری صلاحیت کا گلن گول نو سو انہتر میگا وارٹ کا نیلم جیلم اور ایک ہزار چار سو دس میگا وارٹ پیداواری صلاحیت کا حامل ترمیلہ کا چوتھا توسی منصوبہ شامل ہیں منصوبہ بندی کمیشن کے نائب چیئرمن سرطاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ثقافتی وفرود کے تبادلوں کا عمل چین پاکستان اقتصادی رہداری کا اہم حصہ ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں فن اور ثقافت تخلیقی معیشت کے ذرائع کے موضوع پر ثقافتی کاروان سمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقتصادی رہداری دونوں ملکوں اور خطے میں ہم اہنگی بھائیچاری اور خوشحالی کے فرغ میں بھی معابن ثابت ہوگی انہوں نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اپنانے سرمایہ کاروں کی حصہ حفظائی اور قواعد و ضوابط کی استعمال اور ثقافت تخلیقی شعبے میں مراد کی فراہمی پر ضرور دیا امریکہ کی قومی سلامتی کانسل میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے بارے میں سینئر ڈاریکٹر لیزا کرٹس نے آج اسلام آباد میں سیکریٹری خارجہ تحمینا جنجوہ سے ملاقات کی انہوں نے دو طرف تعلقات کے مختلف پہلوں پر تبادلہ خیال کیا ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بگیڈیر جنرل حسن شاہ صفی نے آج رابل پنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باج باسے ملاقات کی ملاقات کے دوران پیشہ ورانا لجسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا کیا مورد آخلا کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نمالی سال دوہزار اٹھارہ انیس کے لیے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی ہے کمیٹی کے اجلاس رکنے قومی اسمبلی رانا شمیم احمد خان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا وزارت داخلہ نے کمیٹی کو بتایا کہ سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام سے مطالق بیس اتار دو سو چھاسی عرب روپے سے زائد مالیت کی بجٹ تجاویز دی گئیں وزارت نے جاری منصوبوں کے لیے تیرہ ہزار اکسو تیس عرب روپے سے زائد جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 7162 عرب روپے سے زائد کا مطالبہ کیا ادھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے آج اپنے اجلاس میں کہا کہ تمام شعرہوں اور موٹرو بیس کو قومی جوش اور جذبے کے ساتھ تعمیر کیا جانا چاہیے اور کم ترقیاتی علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے کمپنی نے مالی سال 2018 کے لیے 790 عرب روپے سے زائد کی منظوری دے دی ہے جو نیشنل ہائیوے کے سو منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے اجلاس میں جندولہ یوب روڈ، کوئٹہ کشلاکتہ یوب روڈ، شہداد کورٹ بائی پاس، کراچی نوردن بائی پاس اور دیگر کم ترقیاتہ علاقوں کے منصوبوں کو نیشنل ہائیوے ایتھارٹی کے آئندہ مالی سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی سفارش بھی کی گئی ریاستوں اور سرحدی امور کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے روانسال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت فاتح کے لیے 6 قیموں کی منظوری دی ہے کمیٹی نے یہ منظوری آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں دی جس کی صدارت محمد جمال الدین نے کی مزید تفصیل اجاز حسین سے ان منصوبہ میں جنوبی وزرستان ایجنسی میں پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی جنوبی وزرستان کے پہاڑی علاقوں میں جیپ کے ذریعے قابل سفر دو سو کلومیٹر طویل سڑک کی تعمیر اور ایجنسی میں چلوشتائی سے منٹوئی تک پندرہ کلومیٹر طویل سڑک کو پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے پختہ کرنا شامل ہے جندولہ سے گنبیلہ پول تک ساٹھ کلومیٹر طویل سڑک ایجنسی کی تحلیل برمل میں انگور اڈا روڈ سے خانگئی تک بیس کلومیٹر طویل سڑک کو بیس کروڑ روپے کے لاغت سے پختہ کرنے کے منصوبوں کے منظوری بھی شامل ہے کمیٹی نے مالکن لیوی کے تنخواہیں اور علاونسیس خیبر پختونخواہ پولیس کے برابر کرنے کے بھی منظوری دی چین پاکستان اقتصادی رہداری کے بارے میں سینٹ کی خصوصی کمیٹی نے منصوبے کے مغربی روڈ پر کام تیز کرنے اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے پر زور دیا ہے ریڈیو پاکستان کے نمائندے رانا غلام مصطفیٰ سے اس کی مزید تفصیل کمیٹی نے منصوبے کے مغربی روڈ پر کام کو تیزی سے مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس بارے میں بہام کو دور کرنے کا مطالبہ گیا اجلاس میں مغربی روڈ میں یارک ڈی آئی خان سیکشن کے ساتھ زوب کوئٹہ خوزدار کو لنک کرنے کی بھی تجویز دی گئی اور بلوچستان میں ایران افغانستان کے ساتھ رابطہ سڑکوں کی تعمیر پر بھی زور دیا گیا تاکہ تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئے بچوں کے ساتھ زیادتی سے متعلق قومی اسملی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت مریم اور انگزیب کی سہر سدارت اسلامباد میں منقض ہوا وزارت انسانی حقوق کے ڈی جی نے اجلاس کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کو یقینی بنانے اور اس حوالے سے موثر نگرانے کے لیے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چائلڈ ایکٹ دوہزار سترہ نافذ کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ بزارت نے بچوں سے زیادتی سے متعلق آگاہی کے لیے نصاب تعلیم میں مضمون شامل کرنے اور سکول کی سطح پر اسادزہ کی ترویت کی تجاویز بھی دی ہیں کمیٹی نے سفارش کی کہ متعلقہ قوانین کے نفاظ اور مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے مقدمات پر تیزی سے کاروائی کی جائے سپریم کورٹ نے غیر مایاری سٹینڈز سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت دس روز کیلئے ملتوی کر دی ہے چیف جسٹس ساقی بن سار کی سربراہی میں عدالت عظمہ کا تین رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے عدالت کی طرف سے اس معاملے پر تشکیل دی گئی کمیٹی کی ریپورٹ پیش کی عدالت نے حکم دیا کہ ریپورٹ کی نقول ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی اور صوبائی حکمتوں کو بھیجوائی جائے اور وہ اس معاملے پر دس دن میں اپنا موقف دیں قومی اتصاب بیورو کے چیرمن جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ادارہ قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہا ہے اور کسی کے ساتھ امتیازی یا ناروہ سلوک پر یقین نہیں رکھتا آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بیورو نے انسانی بنیادوں پر آہد چیمہ کی اہلیہ کو اپنے شہر سے ملاقات کی اجازت کی ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے اعلی سطح کی ایک وقت نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلی محمد شہباز شریف سے ملاقات کی اس حوالے سے وزید تفصیل جانتے ہیں اپنے لاہور کی نمائندے یاسر اسلم سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی یاسر جی شکریہ سامین ملاقات نے ایشین انفرسٹرکچر انویسمنٹ بینک کے تعاون سے پنجاب جاری ترکیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا جبکہ ٹرانسپورٹ کے مختلف منصوبوں میں فنی تعاون پر بھی غال کیا گیا اجلاس کے دوران اے آئی دی کے پریسپل انویسمنٹ آپریشن سپیشلس ڈاکٹر شکیر خان نے ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں اجلاس کو بیسنگ دی اس موقع پر باقیت کرتے ہوئے پجاب کی وزیالہ میاں محمد شاہبات صیف کا کہنا تھا کہ بینک کے فنی تعاون سے چولستان کے سہرہ کو سردوش آداب حصے میں بدل دیں گے انہوں نے کہا کہ چولستان کے چھوڑن ایکر سے زائد وقتیوں اور زخوے کو آپاسی کے منصوبے کے سرعہ کیا جائے گا وزیالہ کا کہنا تھا کہ سرعہ کے پانی کو آپی زخائر میں محفوظ کر کے کنال کے ذریعے چولستان کو سرعہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اے آئی آئی بی کو پبلک پائیویٹ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے انکانات کا جائزہ لیانا چاہیے جی بہت شکریہ یاسرہ آپ ہمارے ساتھ تھے لاہور سے پنجاب کا سنتوں تجارت اور سرمایہ کاری کا محکمہ اپنی موجودہ پالیسی کے تحت سنتکاروں کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے یہ بات آج سے پہر لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران کہیں گئی ایوان کو بتایا گیا کہ صوبے میں کسی بھی طرح کی سنت کے قیام کے لیے حوصلہ افضائی کی غرض سے سنتکاروں کو کسی بھی پابندی سے استثناء دیا گیا ہے پنجاب کا سنتوں کا محکمہ سنتوں کے مالکان کے مسائل اور ان کے مجووزہ حل سے بھی وفاقی حکومت کو آگاہ کرتا ہے بعد میں ڈپری سپیکر سردار شیر علی گورچانی نے ایوان کا اجلاس کل صبح تس بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا کراچی میں آج نیاب عدالت نے سترہ عرب روپے قبن کے مقدمے میں ڈاکٹر آسیم حسین اور دیگر گیارہ شریک ملزبان کے خلاف فرد جرم آئیت کی تمام ملزبان نے صحت جرم سے انکار کر دیا نیاب عدالت نے استغاسے کو اگلی سماعت پر گواہ پیش کرنے کی ہدایت کی خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ پرویس خٹک نے کہا ہے کہ سبائی حکومت نے دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانے کی گرسے ان کے بنیادی دھانچے کے لیے فنڈ فراہم کیے ہیں آج نوشہرہ میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئیمہ مساجد اور گرجوں کے پادریوں کے لیے دس ہزار روپے مہانہ وظیفے کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف آئندہ عام انتخابات اپنی کارکردگی کی بنیاد پر جیتے گی خیبر پختونخواہ اسمبلی نے آج شاہ میں قرارداد میں شام میں بے گنا شہریوں کے قتل کی مذہبت کی مزید تفصیلات جانتے ہیں پشاور کے نمائندے جوہر علی سے ٹیلی فون لائن پر جی جوہر جی بلکل یہ قرارداد متفقہ طور پر ممبران صوبائی اسمبلی آسمہ سردار ہنیسہ زیب تاہر خیلی جعفر شاہ فخر عظم وزیر سردار اور اگزیب نلوٹا اور شوکت علیو سفزائی نے پیش کی قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ سفارتی تعلقات استعمال کر کے شام میں معصوم شہریوں کا قتل عام بند کر کے وہاں دیر پر آمن قائم کرنے کی کوششوں میں اپنا برپور کردار ادا کرے بعد میں اجلاس کل سے پہر تین بجی تک کیلئے ملتوی کر دیا گیا جی میک میں انصداد دہشتگردی نے آج پشاور میں کوہارٹ روڈ سے ایک بھتاخور کو گریفتار کر لیا ملزم بھتاخوری میں پولیس کو مطبئ تھا فورٹر سیکیٹریٹ نے خیبر اور محمد ایجنسیوں کے مختلف علاقوں میں آنکھوں کے مفت معاینے کیلئے کیمپ کا احتمام کیا ایک اخباری بیان کے مطابق یہ کیمپ خیبر ایجنسی کے علاقوں جمرود اور بارہ اور محمد ایجنسی کے علاقوں یک گنڈ اور غلر نئی میں لگائے گئے جہاں تقریباً ایک ہزار دو سو مریضوں نے آنکھوں کا معاینہ کرایا تین سو پچاس مریضوں کو مفت عدویات اور این ایکیں بھی دی گئیں بلوچستان حکومت شرعہ خاندگی میں اضافے اور صوبے میں طلبہ کو جدید تعلیمی صحبیات کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اخدامات کر رہی ہے اس خبر کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندے آفتاب شیرازی سے جو ہمارے ساتھ کوئٹا سے ہیں جی آفتاب جی ننگزو بیری ڈائریکٹر سکول صوبائی محکمہ تعلیم بلوچستان نے آج ریڈیو پاکستان کوئٹا کوئے گفتگو کے دوران بتایا کہ اس مقصد کے تحت صوبے کے مختلف علاقوں میں تین سو شلٹر لے سکولوں میں دیر تعلیم بچوں کے لیے بازابتہ طور پر سکولوں کی امارتیں تعمیر کرنے کے ایک منصوبے پر پندرہ ارب رفے کی لاغت سے عمل درامت جاری ہے اس کے علاوہ بلوچستان کے ترقیاتی ادارے نے دلا سیفولا میں پرائمری میڈل اور ہائی سکولوں کی امارتوں کی تعمیر کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے جو سترہ کروڑ پہ کی لاغت سے پائے تکمیل کو پہنچے گا مدید پران کوئٹا شہر میں آٹھ کروڑ پہ کی لاغت سے پرائمری سکولوں کی امارتوں کے تعمیراتی منصوبے پر بھی کام جاری ہے جبکہ متعدد نئے قائم کیے جانے والے پرائمری سکولوں کے لیے قطعہ ارادی کی خریداری کے منصوبے پر عمل درامت کیا جا رہا ہے اسی طرح کوئٹا شہر کے مضافاتی علاقے پشتون آباد میں دو کروڑ پہ کی لاغت سے ترین پرائمری سکولوں کی امارتوں پر تعمیراتی کام جل ہی مکمل کر لیا جائے گا بلوچستان میں ترقیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہماری رمائندی آفتاب شیرازی آپ کا بہت شکریہ یوب مغل کوٹ اور قلع سیف اللہ واغم شہرہوں کا 60% کام ایشیای ترقیاتی بینک کی معابنت سے مکمل کر لیا گیا ہے لورا لائی میں شہرہوں کے قوم ادارے کی ڈیریکٹر نے ریڈیو پاکستان کے نمائندے کو بتایا کہ دونوں شہرہوں پر کام اس سال جولائی کے آخر تک مکمل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ دو سو نو کلومیٹر طویل شہرہوں پر انیس سرب ستر کروڑ روپے لاغت آئے گی اور ان کی تکمیل سے سڑک کا ایک قابل اعتماد نظام فراہم ہوگا جس کا مقصد بلوچستان خیبر پکتونخہ اور پنجاب کے درمیان بین سبائی رابطوں کو فروغ دینا ہے گلگت پلتستان قانونساز اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد میں بفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سرطانچ عزیز کی سربراہی میں آئینی اصلاحات کمیٹی کی سفارشات کے بارے میں اس کو آگاہ کرنے کے بعد ان پر عمل درامت جقینی بنائے مزید تفصیلات ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے جی شکریہ گلگت بلوچستان قانونساز اسمبلی کا چوبیسوہ اجلاس آج گلگت میں شروع ہوا سپیکر فدا محمد ناشات نے صدارت کی آج کی کاروائی کے دوران ایوان نے متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی قرارداد میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ سرطانچ عزیز کی قیادت میں بننے والی گلگت بلوچستان کے لیے آئینی کمیٹی کی سفارشات قانونساز اسمبلی میں لائے جائے اور ان پر عمل درامت یقینی بنایا جائے تاکہ گلگت بلوچستان کے عوام کا ستر سالہ مسئلہ حال ہو سکے اور سی پیک کے قلاف دشمنوں کی ساجشوں کو ناکام بنایا جا سکے سپیکر نے مہرک امتیاز حددر کے تحریک الٹوا پر آج کے ایجنڈے کو صرف قرارداد پر بحث کرنے کے لیے مختص کیا اور عراقین اسمبلی نے قرارداد کے حوالے سے بحث میں حصہ لیا عراقین اسمبلی نے گلگت بلوچستان کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل قانونساز اسمبلی کو اعتماد میں لینے پر اتفاق کیا اجلاس میں ڈپٹی سپیکر جعفر اللہ خان نے کہا کہ سی پیک کے تحت گلگت بلوچستان میں ایک اقتصادی زون قائم کیا جائے گا جبکہ ایک تو اسی میگاوارٹ طاقت کے گلگت اور گزر میں دو پن بجلگات تعمیر کیے جائیں گے ساتھ ساتھ گلگت سے شندور ایکسپریس میں سڑک تعمیر کرائے جائے گی جو گلگت بلوچستان کو براستہ چترال خیبر پخت انخواہ سے ملائے گی اسمبلی نے آج کی کاروائی کے دوران انسانی حقوق کی رہنما آسمہ جہانگیت میر ہزار خان بجارانی وزیر قانون اور انگزیب خان کی بیٹی اور رکن اسمبلی نواز خان ناجی کے بائی کے انتقال پر تازیت کی اور مرہومین کے لیے دعا مغفرت کی بات میں اسٹیکر نے اجلاس کی کاروائی کل صبح گیارہ بجے تک ملتوی کرنے کا اعلان کیا جی شکریہ شیر محمد آپ ہمارے ساتھ تھے گلگت سے آزاد جمہور کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ قوام متحدہ کی سلامتی کامسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں لندن میں برطانوی پارلمنٹ کے ارکان سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام اور پاکستان مسئلہ کشمیر کا مذاکرات کے ذریعے پور امنحل چاہتے ہیں جبکہ بھارت طاقت کا بشیانہ استعمال کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اپنے جنگی جرائم اور جاریت کو بین الاقامی برادری سے مغفی رکھنے کے لیے نئے بہانیں تراش رہا ہے سردار مسئلہ خان نے کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوض آبادی میں کشمیریوں کی نصر کشی شروع کر رکھی ہے اور وہ کنٹرول لائن پر شہری آبادی کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے رواسال کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے معاہدے کی تین سو ستر بار خلافرزی کی ہے جس کے باعث سترہ شہری شہید اور ستر سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں آزار جمہور کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق قیدر خان نے کہا ہے کہ حکومت ریاست میں سیاحت کے فروغ کی غرض سے سرکاری اور نجی محکموں کی شراکت داری کی حوصلہ افضائی کر رہی ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی اس حوالے سے مزید جانیں گے ہم بادشاہ خان سے جو ہمارے ساتھ اس وقت تلفون لائن پر ہیں جی بادشاہ خان شکریہ شخصاقب اجلاسی مختلف نجی کبجوں کی طرف سے سیاد کی ترقی کے لیے تجاویز کا تفصیلی جائز آلیا گیا ہے اس موقع پر خطابہ عزیر آزم آزار کشمیر نے کہا کہ سیادی مقامات کے ترقی میں نجی شہدے نے دلکسپی ظاہر کیے انہوں نے کہا کہ ریاست بر میں سرمایہ کاروں کو وان وینڈ آپریشن کے تحت تمام سہولیات پر آمد کی جائیں گی وزیر آزم آزار کشمیر نے کہا کہ ایک سو پچانوے کلومیٹر طویل سیادی راہداری دس عرب روپے کا منصوبہ ہے جس میں سے تین عرب روپے کی سرمایہ کاری کی پیشکش نجی شعبے نگی ہے سیادی راہداری کی تحت ریاست بر کے تمام سیادی مقامات کو ایک دوزرے سے منسلک کیا جائے گا انہوں نے او میزار کی کہ سیاد کی سروں سے روزگار کے نئے مواقع پر داؤنگے اور تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گے باچہ خان وزیر آزم آزار کشمیر نے ایک اور تقریب سے بھی خطاب کیا اس حوالے سے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیجئے گا جی شرط وزیر آزم آزار کشمیر نے اسلام آباد میں نیشنل ڈیفرنس یونیورسٹی کے ذریعہ تمام نیشنل سیکیورٹ اینڈ وار کوس کے شرکات سے خطاب کیا کوس میں ایک تالیس ممالک سے تعلق رکھنے والے فوجی افسران موجود تھے اپنے خطاب میں راج فاروق حدر خان نے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر بارتی فوج نہتی شیریوں کو جاریت کا نشارہ بنا رہی ہے بارت نے کنٹرول لائن پر جنگ کی صورتیار پیدا کی ہوئی ہے تاہم پاک آرمی بارتی اشتار انگریز کی ریش شیریوں کے حفاظت کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بارت محفوظ عواضی میں ازادی کی تحریک کو دبانے کے لئے مختلف حربیں استعمال کر رہا ہے تاہم کشمیری قیبی مرہوب نہیں ہوں گے اور وہ ازادی حاصل کر کے رہیں گے وزیراعظم اعظم اعظم کشمیر نے کہا کہ پاکستان نے ہر عالمی فورم پر مسئلہ کشمیر کو کشمیروں کے اومنگوں کے مطابق نویسر حداز میں اٹھایا ہے اور حق خود ارادیت کے حصول تک کے لئے کشمیروں کو غیر متزلزل سیاسی اور سفادتی حمایت کا احقیم دلایا ہے انہوں نے دنیا کے امن پسندہ قام سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھیں اور کنٹرول لائن پر کشیدگی کو کم کرنے سمیت مقبوضہ وادی میں بگراہ شیریوں کا قتل عام رکھوائے شکریہ بادشا خان یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اور اب خبرنامے میں شامل آج کی ٹاپ سٹوریز خونکاروں کے تینوزہ قومی کرننشن اور سی پیک کلچرل کارروہ کی اختتامی تقریب اسلام آباد میں جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے نئے باتی صدر کا اعلان کرے گی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ حلقہ بندیوں اور انتخابی فرستوں پر نظر سانی کا عمل اس سال مئی کے پہلے ہفتے میں مکمل کیا جائے گا تربیلہ بجلی گھر کے چوتھے توسیع منصوبے کے پہلے یونٹ سے آج چار سو ستر میگا وارٹ بجلی کی پیداوار شروع ہو گئی شام میں فضائی حملوں میں پیتیس شہری ہلاک ہو گئے ہیں آج رات دبئی میں پاکستان سوپ لیگ میں کراچی کنگز کا مقابلہ لاہور قلندر سے ہوگا ملکی خبریں آپ نے سنی اور اب خبرنامے میں شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں مخبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے آج جلہ پلواما کے علاقے ترال میں ایک نوجوان کو حراست کی دوران شہید کر دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق مشتاق احمد چوپال کو ترال پولیس سٹیشن میں ایک دستی بم کے جالی دھماکے میں شہید کیا گیا تاہم مقامی افراد نے پولیس کے دعوے کو مسرد کرتے ہوئے کہا کہ مشتاق احمد کو حراست کے دوران شہید کیا گیا اور دستی بم کا دھماکہ صرف ایک ڈراما تھا ادربانیپورا کے علاقے حاجن میں بھارتی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد افراد زخمی ہو گئے یہ جھڑپیں بھارتی فوج کی تیرہ راشتیا رائفلز سنٹرل ریزر پولیس فورس اور پولیس کی مشترکہ ٹیم کی طرف سے آج صبح صوری علاقے کے محاصر کے بعد شروع ہوئیں فوجیوں نے تقریباً نصف گھنٹے تک شدید فائرنگ کی تاہم مقامی افراد کی طرف سے شدید مضاحمت کے بعد فورسز نے محاصرہ ختم کر دیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمینویل میکرون نے آج ٹیلی فون پر شام میں حالیہ پیش شخص پر تبادلہ خیال کیا فرانس کے صدر نے شام کے علاقے آفرین میں جنگ بندی پر زور دیا انہوں نے کہا کہ اقوام متعددہ کی سلامتی کاؤنسل کی طرف سے شام بھر میں جنگ بندی کی اپیل آفرین پر بھی لاغو ہوتی ہے اردوان نے میکرون کو بتایا کہ کرد آسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کے دوران شہریوں کے تحافظ کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے ترکی نے کرد آئی پی جی ملیشیا کے دہشتگردوں کے خلاف نئی جنگ کے لیے آج آفرین میں خصوصی پولیس فورس تائنات کی ہے یورپی یونین کے وزراء خارجرے رنگیا مسلمانوں کی ہلاکتوں پر ملوث میں انمار کے جنرلز کے خلاف پابندیوں کی تیاری پر اتفاق کیا ہے آج بریسلز میں ایک اجناس میں انمیان مار کی خلاف یورپی یونین کی ہتیاروں پر پابندیوں کو مزید سفت کرنے پر بھی اتفاق کیا اور کہا کہ ریاستی سیکیورٹی پورسز انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرزیاں کر رہی ہے وزراء خارجر نے یورپی یونین کی خارجر پولیسی کے سربراہ فیڈریکا مغرینی سے کہا کہ وہ یورپی یونین کی سفری پابندیوں اور اساس منجمت کرنے سے متاثرہ افراد کی فرش تیار کریں بیان میں بزران سنگین اور انسانی حقوق کی منظم خلاف فرزیوں میں بلوث میں انمار کی محصول اللہ فواج کی آلاف سران کی خلاف بلا تاخیر سفت پابندیوں کے اقتامات پر ضرور دیا شام میں عراقی سرحت کے نزدیک دائش کے آخری ٹھکانے پر فضائی حملوں میں سات بچوں سمیت پچیس شہری ہلاک ہو گئے ہیں آج شام کی انسانی حقوق کے مبسر ادارے نے کہا کہ یہ حملے دائش کے سابقہ گڑھ الوکمال کے شمال میں الشافح نامی گاؤں کے گرد و نواح میں کیے گئے ادھر آج باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے علاقے میں شامی حکومت کے تازہ فضائی حملوں میں دس شہری ہلاک ہوئے شام کے انسانی حقوق کے مبسر ادارے نے کہا کہ فضائی حملے میں دوما قصبے کی ایک امارت تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک پورا خاندان اس کے ملبے تلے دب گیا اقوامی متحدہ کے سیکری جنرل انٹونیو گویتریس نے جنگ سے تباہال شام میں تیس روزہ جنگ بندی سے متعلق سلامتی کامسل کی قرارداد پر فوری عمل پر زور دیا ہے آج ایک بیان میں انہوں نے گزشتہ ہفتے کے روز قرارداد کی منظوری کو سراہا انہوں نے کہا ایسی قراردادیں اسی صورت میں نتیجہ خیز ہوتی ہیں اگر ان پر موستر عمل درامت کیا جائے اقوامی متحدہ کے سبرانی جنگ بندی جاری رکھنے کا بھی اتاربہ کیا اسرائیلی قابض افواج نے آج مغربی کنارے کے مختلف شہروں میں انیس فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا رام اللہ میں ایک بیان میں فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی نے کہا کہ یہ افراد اس وقت گرفتار کیے گئے جب اسرائیلی فوجیوں نے بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے اور روزانہ کی بنیاد پر مغربی کنارے کے کئی شہروں اور دیہات میں مختلف وجوہات کی بنا پر فلسطینیوں کی گرفتاری کی مہم شروع کر رکھی ہے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان نے امریکہ اور شمالی کوریا پر زور دیا ہے کہ وہ لچک کا مظاہرہ کریں تاکہ جہوری تاتل کے حل کے لیے مذاکرات کیے جا سکیں چین کے نائب وزیراعظم لیو یونگ ڈانگ نے آج سول میں گفتو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو مذاکرات کیلئے لچک دکھانے کی ضرورت ہے اور شمالی کوریا کے اختیامات سے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جہوری ہتیاروں کے خاتمے کیلئے تیار ہے جبوتی میں صدر اسماعیل عمر کی حکمران یو ایم پی پارٹی نے پارلیمان انتخابات میں بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے پارٹی کی مہم کے ترجمان محمد عبداللہ محیوب نے کہا کہ ان کی جماعت نے پیہ سٹھ میں سے اٹھاون نششتوں پر کامیابی حاصل کی ہے حضب اختلاف نے بڑے پیمانے پر انتخابات کا بائیکارٹ کیا اس نے کہا کہ انتخابات منصفانہ اور شفاف نہیں تھے روس میں قبل انتخابات تین ہفتے کے لیے مبایسے کا آغاز ہوا جس میں صدارتی امیدوار ٹی وی چینلز اور ریڈیو سٹیشنز پر اپنے انتخابی پروگرام پیش کریں گے پانچ وفاقی ٹی وی چینل اور تین ریڈیو سٹیشن اس مہم کے لیے بلا معافظہ وقت کا تائین کریں گے اگلے ماہ کی اٹھالہ تاریخ کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں آٹھ امیدوار حصہ لے رہے ہیں تاہم موجودہ صدر ولاد امیر پیوٹن جو چوتھی مرتبہ صدارتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں کی بھاری اکثریت سے کامیابی کی توقع کی جا رہی ہے کیونکہ اطلاعات کے مطابق اپنے حریفوں کے مقابلے میں ان کی پسندیدگی کی شرعہ بہت زیادہ ہے پاپوہ نیو گینی میں ٹیموں اور امدادی کارکنوں کو شدید تلزلے کے مرکز کے نزدیکی علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے یہ تلزلہ آج ملک کے اندرونی پہاڑی علاقے میں پیش آیا علاقے میں آیا تقریباً سات آشاریہ پانچ شدد کے تلزلے سے ایک گیس پلانٹ اور دوسری عمارتوں کو نقصان پہنچا تاہم اب تک امباد یا زخمیوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی حکامنی علاقے میں آفٹر شاکس اور مٹھی کے تودے گرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خصوصاً آفٹر شاکس کی صورت میں کسیر منزلہ عمارتوں سے دور رہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ جس میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ نے سنی اور اب وقت ہوا ہے کہ کھیلوں کی خبریں آپ تک پہنچائی جائیں اس کے لیے آیاز اسلم سٹوڈیو میں موجود جی آیاز بہت شکریہ نعیم زبیری کھیلوں کے دنیا میں سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی دبائی میں پاکستان سوپر لیگ میں آج کھیلے جانے والے واحد میچ میں کراچی کنگز نے لاہور کرنڈس کے خلاف ٹاس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے کراچی کنگز کے ٹیم اب تک ناقابل شکست ہے جبکہ لاہور کرنڈس نے ابھی تک کوئی میچ نہیں جیتا ریڈیو پاکستان ملک بھر میں اپنے میڈیا ویرز نیٹ ورک پر پاکستان سوپر لیگ کی تیسے ایڈیشن کی کمنٹری نشر کر رہا ہے یہ کمنٹری اسلام آباد لاہور کراچی ملتان بہاولپور حیدراباد پشاوت کوئیٹا ڈیرہ اسمیل خان سکردو اور گلگٹ کے سٹیشنوں سے نشر کی جا رہی ہے سندھ کے گورنر محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان سوپر لیگ ملک کا فخر ہے اور اہلیانے کراچی اپنے شہر میں پسندیدہ قومی اور غیر ملکی کھلاریوں کو دیکھنے کے لیے بیٹاپ ہیں آج کراچی میں نیشنل سٹیڈیم کے دورے میں جہاں پچیس مارچ کو پی ایسل کا فائنل ہونا ہے صحافیوں سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ بہتر کام کر رہا ہے اور پی ایسل کو کامیاب بنانے کے لیے ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پی ایسل فائنل کا دن کراچی کے لیے ایک تاریخ دن ہوگا جس میں قومی اور بینل قومی کھلاری شریک ہوں گے گورنر نے کہا کہ نوے فیصد تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے جو حتمی مرحلے میں ہے گورنر نے اس موقع پہ سٹیڈیم کے مختلف اسو کا جائزہ لیا اور تازین و عرائش کا کام دیکھا ویسٹر انڈیز کے کھلاری ڈیوائن سمیت نے کہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ نسبتاً سخت لیگ ہے جس کی وجہ پاکستان کھلاریوں کی بہترین والنگ ہے دبائی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پشاور ظلمی کے کھلاری نے پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستانی قوم کی کوششوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے فخر کا لمحہ ہے کہ میں نوجوان کھلاریوں کے ساتھ کھیر رہا ہوں جنوبی افریقہ کی فاسٹ بولر مورن مورکل اور اسٹریلیا کی ٹیم جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی اور چار ٹیسٹ میچوں کی سیریس کا پہلا میچ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ اور ڈربن میں کھیلا جائے گا مورکل نے 83 ٹیسٹ میچ 117 ونڈے میچ اور 44 ٹی 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 میچز کھیلے ہیں اور مجموعی طور پر 529 وکٹیں حاصل کی ہیں نیشنل ومن کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کے سبعہ سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین نے تربیتی کیم کے لئے 21 ومن کھلانیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے یہ کیم بودھ سے اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ تک نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں جاری رہے گا جو آئندہ آئی سی سی ومن چیمپنشپ راؤنڈ ٹو کی تیاریوں کا حصہ ہے پاکستان کرکٹ بوٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ راؤنڈ ٹو پاکستان اس سری لنکا پر مشتمل ہے جو سری لنکا میں کھیلا چاہے گا انہوں نے کہا کہ ایک ایم نئی مقرر کی جانے والی ومن ہیڈ کوچ مارک گولز کے نگرانے میں منعکت ہوگا انہوں نے بتایا کہ ومن ٹیم سری لنکا کے خلاف تین جی ٹونٹی اور تین ایک روزہ میچز کھیلے گی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے دولت مشترکہ کھیلوں کی تیاری کی خاطر تربیت ایک ایم کیلئے بتیس کھیلاڑیوں کا اعلان کیا ہے کومن ویلت گینز چار اپریل سے پندر اپریل تک آسٹریلیا کے شہر گولڈ کوشٹ میں کھیلے جائیں گے جس کے لیے تربیت ایک ایم یکمات سے عبدالسطار ایدھی ہاکی سٹیڈیم کراچی میں لگایا چاہے گا چیف سیلیکٹر سلاہ الدین نے ان کھیلاڑیوں کا اعلان کیا جنہیں بت کو ٹیم منیجر حسن سردار نے طلب کیا ہے لاہور یونیورسٹی نے پنجاب ہاکی اکیڈمی کو آج شیخ پورا ہاکی سٹیڈیو میں کھیلے گئے ایک نمائشی میچ میں مقابلے کے بعد تین گول سے شکست دے دی یہ میچ آسٹریلیا کے افتاحی تقریب کے سلسلے میں کھیلا گیا نتیا گلی گلیات میں دو روزہ سنو ہائکنگ کے مقابلے میں چالیس مردوں اور خواتین نے شرکت کی شرکا نے اپنی محارت کا مظاہرہ کیا اور دونگا گلی سے مشک پوری تک چار کلومیٹر برفانی راستہ تہہ کیا اس تقریب کا مقصد ایڈونچر ٹوریرزم کا فروع اور سیاہوں کے دلچسپی کو بحال کرنا تھا اس تقریب کا ٹوریرزم کارپوریشن خیبر پختونخواہ اور ایڈونچری کلپ کی طرف سے مشترکہ طور پر کیا گیا تھا اور یہ ایڈونچر ٹوریرزم سرگرمیوں کا حصہ تھا تقریب کے دوران شرکا کو سفر، خوراک، ابتدائی طبعی امداد اور دیگر سہولتوں کے کٹ پھی فراہم کی گئی کیسی کے پی کے جنرل مینجر سجاد حمید اور ڈاریکٹر ایڈونچر کلپ خالد خلیل نے سرگرمی کی نکرانی کی اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے نامور کحپیما سمینہ بیگ کو پاکستان کے لیے قومی خیر سگالی کا سفیر مقرر کر دیا ہے سمینہ بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا اور وہ پائدار ترقی خصوصاً ماہولیاتی تبدیلی ماہول کے تحفظ خواتین کو بائکتار بنانے سے مطالق اہداف کے سلسلے میں قومی آگاہی پیدا کرنے کی اور شراکت کے لیے کوششوں کی رہنمائی کریں گی وفاق کے ذریعہ انتظام قبائلی علاقوں میں اولمپک ایسوسیشن میں نسو بائی کھیلوں کے ٹرائل منعکت کرے گی ایپی پی سے باتوں میں فاٹا علمپک ایسوسیشن کے سیکرٹی جنرر رحمت گل آفریدی نے کہا کہ تیر اندازی ٹینس، اتلیٹکس، بیڈمنٹر اور ٹیبل ٹینس سمیت مختلف کلوں کے ٹرائل منعکت کیے چاہیں گے محمد اینسی میں فاٹا سپورٹس سیڈی میں سپورٹس گالا جاری ہے سپورٹس گالا کا مقصد فاٹا کے مصبت تشخص کو اجاگر کرنا ہے ملتان کے معروف ریسلر حامد خان نے لاہور کے شہوار پہلوان کو ہرا کر رشتہ میں زمان گاما پہلوان دنگل ٹائٹل جیت لیا ادھر ساہیوال کے عویس پہلوان اور لاہور کے راشد پہلوان نے بکھر کے مقصود جھلا اور لاہور کے نوری پہلوان کو شکست دی فاتح پہلوان حامد خان کو ایک لاکھ روپے نپ انام جبکہ رننب شہوار پہلوان کو پچاس ہزار روپے دیے گئے ایران کی قبرڈی کی ٹیم مردوں کی قومی چالیسویں قبرڈی چیمپنشپ پہ شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے ٹیم ساتھ حسا کا عام کے دوران پانچ میچز کھیلے گی مردوں کی قومی کا بڑی چیمپنشپ بچ سے شروع ہوئی جس میں آرمی، فضائیہ، وابڈا، ریلوی، پولس، ہائر ایجوکیشن کمیشن، سوئی نورترن گیس، پی او ایفا، پنجاب، سن، بلوچستان، خیبر پکتن خواہر، اسلامباد کی ٹیموں نے شرکت کری ہے ملیشہ کے بیڈمنٹن کے کھلالی کو مشتبہ میچ فکسنگ کے سلسلے میں آردھ سپورٹس کی گورننگ باڈی میں طلب کیا گیا الزام ثابت ہونے کے صورت میں ان پر زندگی بھر کے لیے پابندی لگائی جا سکتی ہے او در ڈرون کاسٹر میں مرطانی باکسر سکوٹ ویسٹ گارت مقابلہ جیتنے کے بعد انتقال کر گئے اکتیس سالہ سکوٹ نے ڈیکس پیلمن کے خلاف مقابلے کا راؤنڈ پوائنٹس پر جیتا وہ میچ کے بعد رہرسل کے دوران تکلیف میں تھے جس کے بعد انہیں ہسپتال لے جائے گیا جہاں وہ جہاں نے فانی سے کوچھ کر کر عالمی اولمپکس کمیٹی نے روس کا اولمپکس ٹیٹس منسوک کر دیا ہے جنوبی کوریا میں سرمایی اولمپکس کے اختتامی تقریب میں آخر دن روس کو اپنا جھنڈا رہنانے سے روک دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ روسی کھلالی نے اولمپکس دوہزار سولہ کے ڈوپنگ قوانین کی خلاف فرزی کی تھی پاکستان کی جو جسٹو کی ٹیم عالمی جونئر جو جسٹو چیمپنشپ پہ شرکت کرے گی چیمپنشپ جمرات کے دن سے آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ تک ابو زہبی متحدہ عرب امرات میں مرکت کی جا رہی ہے پاکستان کی ٹرنپن بالنگ ٹیم دوبئی میں ہونے والے چھٹے عالمی بالنگ مقابلے میں شریک ہوگی یہ مقابلے الممزر دوبئی متحدہ عرب امرات میں آئندہ ماہ کی گیارہ سے خطرہ تاریخ تک ہوں گے اور کھیلوں کے دنیا کے آخر پر آپ کو بتائیں گے کہ گولف کے عالمی کھلاری محمد شبیر اقبال نے چون ہولز پر کیلی جانے والی آر ایم آئی اوپن گولف چیمپنشپ میں اٹھارہ ہولز میں سکس انڈر پاور سکسٹی سکس کے مجموع سکور کے ساتھ نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے یہ مارچ پاکستانی ائر فورس گولف کورس پشاور میں کھلا گیا شبیر اقبال صفیہول کے پشاور کھلاڑی امداد حسین کے ایٹین انڈر ون نائنٹی ایٹھ کے ریکارڈ کو توڑنے میں کامیاب رہے امداد حسین نے یہ ریکارڈ نائنٹی نائنٹی سیون میں اس وقت کی فرنٹیر اوپن گولف چیمپنشپ کے دوران قائم کیا تھا اور کھیلوں کی خبروں کے بعد ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں تجارتی خبروں سے چوبیس رکنی غیر ملکی صفارتکاروں کی وقت نے آج سیالکوٹ ایوان سنت و تجارت کا دورہ کیا غیر ملکی صفارتکاروں نے درامت قرنندگان کے ساتھ باہم دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا اس موقع پر سیالکوٹ ایوان سنت و تجارت کے قائم مقام صدر عبدالوحید اور نائب صدر عابد احمد خاجہ نے سیالکوٹ کے درامت قرنندگان کی کامیابیوں اہداف اور مستقبل کے تعاین کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ کے ساتھ سیالکوٹ کی سماجی و معاشی ترقی اور ترقیاتی کوششوں پر روشنیں ڈالی سیالکوٹ کے سنتی شعبے سے وابستہ نمائندگان نے دورے پر آئے ہوئے صفارتکاروں کو بتایا کہ سیالکوٹ کی سنت خصوصی مصنوعات بنا رہی ہے جو دنیا کے مشہور کمپنیوں کو بیچ جاتے ہیں صفارتکاروں نے سیالکوٹ کی بنی مصنوعات کو اپنے ممالک میں فروغ کے لیے ٹھوز افتامات کو یہ اندہانی کروائی سکھر بزنس انسٹیٹیوٹ ایڈمنسٹیشن یونیورسٹی کے ذریعہ احتمام کاروبار معیشت اور تعلیمی نظام کے حوالے سے دوسری کانفرنس کا انقاد ہوا قومی اسمبلی میں قائد از بے اختلاف سید خورشید احمد شاہ تقریب کے مہمانے خطوصی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید خورشید احمد شاہ نے کہا کہ ملک اقتصادی صلاحیت علاقائی و بھرتی معیشت کے مقابلے میں بہتری کی جانب کامدن ہے تام اس سلسلے میں دورس اقتصادی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے سکھر انسٹیٹیوٹ بزنس ایڈمنسٹیشن کے وائس چانسٹر نسار احمد صدیقی نے کہا کہ عالمی طور پر معاشی حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں عوام کی فلاہ ویعبود کے لیے پالیسی ساز موستر اقتصادی پالیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے سندر ریل اسٹیٹ مینجمنٹ بورڈ کے نائب صدر سید ماز محمود نے کہا کہ سندر ریل اسٹیٹ میں مختلف شعبوں میں سات سو چالیس سرنتی یونٹس قائم کی جائیں گے جس سے اقتصادی زون میں چالیس عرب روپے کی سرمایہ کاری لائے جائے گی آج لاہور میں صحافروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ میں ملازمین کی تعداد ایک لاکھ پچیس ازار تک پہنچ گئی ہے جبکہ آٹھ لاکھ ہونرمد اور دفتری ملازمین کے لیے نوکلیوں کے مواقع مہیا کے جا رہے ہیں سید ماز محمود نے صوبائی حکومت کی جانب شعب سنتوں کی ترقیق کے لیے کیے گئے اقتصادی کو سرہا انہوں نے کہا کہ سندر انڈسٹیل اسٹیٹ پنجاب حکومت کا فلیکشپ منصوبہ ہے جو صوبے میں کاروباری ماحول کو فروق دے رہا ہے ایک سوال کے جباب میں ماز محمود نے کہا کہ حکومت نے ملک میں بجدی کی کمی پر قابو پا لیا ہے جو کہ حکومت کی جانب سے موستر اخدامات کا نتیجہ ہے پاکستان سٹوک ایکشینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈرڈ انڈکس 356 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 42,911 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 160 ملین سے زائد حصے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 244 ملین سے زائد حصے کا لندین ہوا تھا آج دوست سٹیل میلز کمپنی کے سب سے زیادہ 22 ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر 348 کمپنیوں کے حصے کا لندین ہوا جس میں سے 149 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں اضافہ 197 میں کمی جبکہ 12 کمپنیوں کے حصے کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا باٹا کمپنی کے حصے کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 118 روپے 49 پیسے کا اضافہ جبکہ یونی لیور فوڈز کے حصے کی قیمتوں میں 400 روپے کی کمی ہوئی نیشنل منک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح احتباط لائی رہی امریکی ڈالر قیمت خرید 108 روپے 97 پیسے اور قیمت فروغت 111 روپے 61 پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ 152 روپے 54 پیسے اور 156 روپے 22 پیسے یورو 134 روپے 15 پیسے اور 137 روپے 49 پیسے سعودی ریال 27 روپے 87 پیسے اور 39 روپے 61 پیسے یو اے درہم 27 روپے 85 پیسے اور 30 روپے 38 پیسے اور جاپانی یعنی قیمت خرید ایک روپے دو پیسے اور قیمت فروغت ایک روپے چار پیسے آج کراچی میں دس قرام سونے کی قیمت 48,943 روپے رہی کراچی پورٹرس پر آج دو لاکھ چھبیس ہزار پانسو سور سٹھ میٹرک ٹنڈ سامان کی نقل حمل ہوئی جس میں سے 66,198 میٹرک ٹنڈ برامدی اور 1,6,399 میٹرک ٹنڈ درامدی سامان شامل تھا تجارتی خبروں کے بعد اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے متعلق کچھ خبریں ممتاز شایر شبیر حسن خان المعروف جوش ملی آبادی کی 36 برسی بدھ کو منائی جائے گی اس سلسلے میں جوش عدبی فانڈیشن اور جوش میموریل کمیٹی راولپنڈی میں آرٹس کاؤنسل کے اشتراک سے مشترکہ طور پر جوش عدبی سیمینار اور مشارعہ کا احتمام کریں گے سامین فنکاروں کا تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کاروان کی اختتامی تقریب اس وقت باکستان نیشنل کانسل اف آرٹس میں جاری ہے اس وقت وزیر مملکت اطلاعات کی مریم اور انگزیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں آئیے آپ کو لے چلتے ہیں سامین فنکاروں کا تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کاروان کی اختتامی تقریب سے وزیر مملکت کا خطاب جن کا تعلق فن کے تمام شعبوں سے ہے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ آپ سب کو اکٹھا کیا جائے اور آپ لوگ یہاں آئے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں یہ سفر ہم نے شروع کیا فارمہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے ایک کام مجھے سونپا جو ایک انفینش تاس تھا وہ کرنا چاہتے تھے جب میں وزیر بنی اس بات کو پورے ایک سال ہونے کو آئے ہیں اور یہ سفر جب میں نے شروع کیا تو مجھے اتنا انڈسٹری کے بارے میں انڈیپٹ نہیں پتا تھا لیکن وہ چہرے جن کے ساتھ میری جینریشن اور میری والدہ کی جینریشن اور اس سے پہلے کی جینریشن بڑی ہوئی ان کو میں ضرور وہ مقام اور عزت عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے لیکن وہ جائز مقام جس کو وہ ڈیزرف کرتے ہیں وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے اور اسی لیے یہ قاوش شروع ہوئی اور میں نے کراچی میں سب سے پہلے آہستہ آہستہ لوگوں کو ملنا شروع کیا لیکن انڈسٹری سے جتنا مجھے محبت اور پیار ملا ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ کچھ رشتے میں نے بنائے اور اس رشتے کی وجہ سے میں آج کا دن سمجھتی ہوں بہت ہی فخر کا دن ہے وہ اس لیے کہ کسی بھی کوئی بھی وعدہ نہیں کیا جا رہا بلکہ وعدے کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے میں نے یہاں سنا کہ پولیسی بنے گی اور پولیسی ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی یہ پولیسی جو فلم پولیسی ہے وہ جو بنائی گئی ہے اور جو مرتب کی گئی ہے وہ ایمپلیمنٹیڈ ہی ہے آلریڈی اور وہ کیسے اس کو میں آپ کو بھی تفصیلا بتاؤں گی کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر تیس پینتیس سال جس طرح دہشتگردی نے پاکستان کے اندر لوگوں کو شہید کیا ہمارے بچوں کو شہید کیا اس سے بڑا گناہ یہ ہوا کہ ہماری ثقافت ہماری قومی ورثہ اور ہماری انڈسٹریز ہم بات کرتے ہیں آلٹرنیٹیو نیریٹیو کو ڈھونڈے کیا آلٹرنیٹیو نیریٹیو کو ڈھونڈے ہمارا اپنا انڈیجنس اریجنل نیریٹیو ہی ایک امن پسند ملک تھا اور وہی ہونا چاہیے جس کے اندر انسان جو چاہے وہ لکھے جو سوچے وہ بولے شان نے ابھی یہ کہا کہ انیس سو نوے سوچ رہتے ہیں ہماری حکومت تھی کہ نہیں تھی جس مرضی کی حکومت تھی لیکن اس کے بعد دس سال پندرہ سال اس زبان کو بند بھی کیا گیا فنکاروں کے تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کاروان کی اختتامی تقریب سے اطلاعات کی وزیر مملکت مریم اورنگزیب خطاب کر رہی تھی جس کا کچھ حصہ آپ نے سنا اور اب فن کی دنیا میں شامل کچھ اور قبریں سندھ یونیورسٹی کے شوروائے جام شورو انگریزی زبان اور عدب نے آج سے فوڈ میلے کا احتمام کیا امریکہ کی سابق خاتونیں اول میشل اوبامہ کی یاداشتوں پر مبنی کتاب لومبر کی تیرہ تاریخ کو پوری دنیا میں ریلیز ہوگی اردو زبان کے ممتاز عدیب اور بیروکریٹ قدرت اللہ شہاب کا ایک سو ایک ماہ جو میں پیدائی شاچ منایا گیا اس کی تفصیل افاف سعید سے قدرت اللہ شہاب گلگت نے پیدا ہوئے گورمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگریش کرنے کے بعد وہ سیول سرویس میں شامل ہوئے قیام پاکستان کے بعد وہ مختلف آہم انتظامی عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے بعد ازا انہوں نے سیول سرویس سے استیفہ دیا اور اقوام متحدہ کے ادارے جنیسکو سے وابستہ ہو گئے قدرت اللہ شہاب نے اردو عدب میں غیر معمولی شہرت پائی آپ ایک بہت امدہ نصرنگار اور عدیب تھے شہاب نامہ کی اردو عدب میں مثالی حیثیت ہیں ان کی دوسری تصانیف میں یا خدا نفسانے مانجی اور سرخ فیتہ نمائیہ ہیں رائٹر گلڈ کی تشکیل قدرت اللہ شہاب کا ایک اہم کارنامہ ہے آج بھی ان کی شخصیت نئے لکھنے والوں کے لئے مشلے راہ ہے عدب کے اس روشن چمکتے ستارے کو حکومت پاکستان نے ستارہ قائد اعظم اور ستارے پاکستان سے بھی نوازا چوبیس جولائی انیس سو چھاسی کو آپ کا انتقال ہوا اور عدب کی دنیا کا یہ روشن باب ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں امریکہ میں سائنس دانوں نے مریضوں کی تفصیلات ڈاکٹرز کو بھیجنے کے لئے پہننے والے سینسس تیار کی ہیں یہ نظام تیار کرنے والی ٹیم نے کہا ہے کہ اس سینسس کی مدد سے ڈاکٹروں کو مریضوں کی نگرانی کرنے میں مدد ملے کی دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایونٹ موبائل ورلڈ کانگرس آج بارسلونہ اسپین میں ہوا تیس سو سے زائد نمائش کنندگان نئی ٹیکنالوجیز اور جدید مصنوعات پیش کریں گے بچوں پر کیے گئے ایک سماجی سروے سے معلوم ہوا ہے کہ سماجی نیٹ ورکس کی طرف سے انٹرنیٹ پر خوفزدہ کرنے والی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکامی سے نوجوان لوگوں کی ذہنی صحت کو خطرات لائک ہیں سیفٹی نیٹ رپورٹ کے مطابق سروے میں حصہ لینے والے افراد نے محسوس کیا کہ انٹرنیٹ پر دھمکی آمیز ربعی اختیار کرنے والے افراد کے لیے سزاؤں کی کمی ہے محسوسیاتی تبدیلی کی پارلیمانی سیکریٹری رومینا خرشید نے زراد کے شعبے میں کلائمیٹ سمارٹ ٹیکنالوجیز کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں چوتھی کلائمیٹ چینج ایڈاپٹیشن پالیسی اور سائنس کانپنس سے خطاب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ محسوسیاتی تبدیلی ایک عالمی مسئلہ ہے اور دنیا بھر میں پالیسی تشکیل دینے کے ایجنڈے میں اس کو خصوصی توجہ حاصل ہو گئی ہے اور اب موسم کی صورتحال گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا تاہم کوئٹہ کلائم مکران رویجن اور گلکت بلتستان میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش بلوچستان کے شہروں کوئٹہ اور طربت میں تین اور نوکنڈی میں دو میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ مسئلہ کی پیشگوئی کے مطابق اندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خوشک اور بالائی علاقوں میں سرد رہے گا تاہم یوپ مالکنڈویجن بالائی پاٹہ اور گلکت بلتستان میں بعض مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم قبروں کا کھل آسا فنکاروں کے تین روزہ قومی کنونشن اور سی پیک کلچرل کارمہ کی اختتامی تقریب اسلام آباد میں جاری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کل اپنے نئے پارٹی صدر کا اعلان کرے گی تربیلہ بجلی گھر کے چوتھے توسی منصوبے کے پہلے یونٹ سے آج چار سو ستر میگا وارڈ بجلی کی پیدا وارش شروع ہو گئی ہے شام میں فضائی حملوں میں پینتس شہری ہلاک ہو گئے ہیں آج رات دبئی میں پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کینس کا مقابلہ لاہور کل اندر سے ہوگا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم انچارد شوبہ اردو منصور الرشید اور قیسر قریشی مدیر ہوم ڈیسک اسما حفیظ مدیر فورن ڈیسک مقصود الرحمن اور عبد الحمید مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں حیدر عباس مدیر کھیلوں کی خبریں بلال احمد کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف اور رخصانہ یاسین مدیر اعلی محمد طارق چودری نگران اعلی جاوید خان جدون پیشکش شوبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تذیروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر بتاہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی برائرہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں نو بجا چاہتے ہیں انگریزی خبریں آپ سنیں گے فریعہ حسن سے نعیم زبیری اور عشرت فاطمہ کو اجازت دیجئے اللہ نکہ بان